موسیقی موسیقی یا صفائی کارے سے جڑے ہوئے لوگوں کی مکتے کے سمبند میں بھی ان کے کسی آندولنگ کا پتہ نہیں چلتا پھر بالمی کی صفائی کرمیوں کے بھوان کیسے ہوئے جب ہم اتیاز کے پنجوں کو پلٹتے ہیں ان کا ابلوکن کرتے ہیں تو ہم پاتے ہیں تو 1925 سے پہلے ہمیں بالمی کی سبت ملتا ہی نہیں ہے صفائی کرمچاریوں اور چونوں کو ہندو سماج میں بنائے رکھنے کے ادیس سے انہیں بالمی کیسے جڑنے اور بالمی کی نام دینے کی یوجنا بیس کے دسک میں آرہ سماجیوں نے بنائی تھی اسے کام کو کرنے کیلئے آرہ سماجی بیکتی نے انجام دیا تھا اس کا نام تھا امی چند سرما یہ وہی سامیہ جب پورے دیز میں دلت مکتے کے آندولنگ چل رہے تھے مہراش میں بابا صاحب جی دوارہ پنجاب میں منگورام جی دوارہ اور اتر بارد میں سوامی اچھویتہ نند جی دوارہ آندولنگ اس سامیہ اپنے چرم پر تھے پنجاب میں دلت جاتی ہیں بہت تیجی سے آدھ دھرم سوئکار کر رہی تھی آرہ سماج نے اسی قرانتی کو روکنے کیلئے امی چند سرما کو کام پر لگایا وہی یوجنا کے تحت امی چند سرما نے صفائی کرمچاریوں کے محلے میں آنا جانا شروع کیا ان کی کچھ سمسےوں کو لے کر کام کرنا شروع کیا اور جلدی ہی ان کے بیچ گھل مل گیا اور ان کا نیتہ بن گیا اس نے انہیں بابا صاحب جی اچھویتہ نند جی مانگو رام جی کی آندلانوں کے اخلاف وڑکانہ شروع کر دیا بے بنا پڑے لکھی اور گریب لوگ تھی اور ان کے جال میں فس گئے انیس سر پچیس میں امی چند سرما نے سری بالمیکی پرکاس نام کی کتاب لکھی جس میں اس نے بالمیکی کو ان کا گروہ بتایا اور انہیں بالمیکی کا دھرم اپنانے کو کہا اس نے ان کے سامنے بالمیکی دھرم کی ریوپلے کا بھی رہی بابا صاحب جی اچھویتہ نند جی اور مانگو رام جی کی آندلان دلت جاتیوں کو گندے پیسے چھوڑ کر سوویمان کے ساتھ صاف صدرے پیسے اپنانے کو کہتے تھے ان آندلانوں کی فرواب میں آ کر تمام دلت جاتیاں گندے پیسے چھوڑ رہی تھی اس پریورتن سے ہندو لوگ کافی فریسان تھے ان کی چنتہ یہ تھی اگر صفائی کرنے والے دلتوں نے محلہ اٹھانے سے انکار کر دیا انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا تو ہندووں کے گھر نرک بن جائیں گے اس لئے امیچاند سرما نے بالمی کی دھرم کھڑا کر کے صفائی کرمی سمودائے کو بالمی کی سمودائے بنا دی اس نے انہیں دو باتیں سمجھائیں پہلی یہ کہ ہمیسا ہندو دھرم کی جی مناو اور دوسری یہ یدی بھی ہندووں کی سیوہ کرنا چھوڑ دیں گے تو ان کے پاس نہ دھنائے گا اور نہ ہی گیا نہ پائے گا امیچاند سرما کا سریعنت کتنا سفل ہوا آج آپ کے سامنے ہیں بالمی کی جی کے نام سے صفائی کرمی سماج بالمی کی سمودائے کے روپ میں پوری طرح ستاپت ہو چکا ہے بالمی کی دھرم کی سنگڈن پنجاب سے نکل کر پورے اتر بھارت میں کھڑے ہوگا بالمی کی دھرم کے انویائی بالمی کی کی مال آوٹ تابیج پہننے لگے ان کے اپنے دھرمہ چار رہے ہیں جو بقاعدہ پروچن دیتے ہیں اور دھرم کانڈ کرواتے ہیں یہ بالمی کی جنتی کو پرکر دوست کہتے ہیں ان کی مانتہ ہے کہ بالمی کی بھگوان تھے ان کا جنم نہیں ہوا تھا بھی کمل کے پھول پر پرکرد ہوئے تھے بس رشتی کے رچیتہ بھی ہیں اور انہوں نے رامانی کی رچنا رام کے جنم سے اجاروں سال پہلے کر کے اپنی کلپنا سے لگ دی بھارت میں یہ دھارنا بن گئی ہے کہ رامانی کے رچیتہ رسی بالمی کی سودر تھے اور ہر سال بالمی کیوں دورہ رسی بالمی کی کی یاد میں بالمی کی دبست منایا جاتا اور پورے دیس میں صفائی کرمچاری اور دورہ اسے دھوم دھام سے مناتے ہیں یہ بالمی کی سمودھائیں اپنے آپ کو رسی بالمی کی کی بنسجوں سے جوڑتے ہیں پر یادی آج کا بالمی کی سمودھائیں رسی بالمی کی کی بنسج ہوتے تو انہیں سبر لوگ اتنی گھرنا کیوں کرتے کیا انہیں اچھوٹ بڑھ میں اسطان دیتے کیا سچ میں رسی بالمی کی بھنگی جاتی کے تھے یا یہ دلیتوں کو گمراہ کرنے کیلئے تاکہ دلیت جھوٹے ابیمان میں جیتے رہیں اور بغاوت نہ کر سکیں آئیے جانتے ہیں کہ آخر بالمی کی تھے کون برامر تھے یا سودھر تھے آئیے لوگوں کی غلط فرمی کو دور کرتے ہیں کسی جاتی کا برامری کرن کرنا تو یہ سبل لوگ کچھ ایک طریقے اپناتے ہیں یا تو اس جاتی میں کوئی دھرم رکچک راجہ تیار کر دیتے ہیں یا پھر اس جاتی کو کسی کلپنک رسی کا بنسج بنا دیتے ہیں بھنگی جاتی کا برامری کرنے کے لیے بھی سنگیوں نے یہی طریقہ اپنایا بالمیکی کو سودھر کہنے کا دوسرا کارن یہ بھی تھا کہ اپنے دھرم کو سیجابتی دکھائے جا سکیں اور کہہ سکیں کہ بڑھ ببستہ کرم کی آدھار پر تھی لیکن کیا سچ میں سودھر بالمیکی کرم سے برامر بن گئے تھے یا پھر یہ کس بھی صدی میں اپنے دھرم کو سیجابت کی روٹ میں دکھانے تھا ایک سڑی انتر ہے بالمیکی نے رامان میں دو جب اپنا پرچہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ برامار ہے پہلا بالمیکی رامان اتر کانڈ میں ہی رام میں پرچیتہ کا دسوہ پتر ہوں یہ آکھیاں بھوست ہے اور اتر سرید پرچیتہ کے پتر نے رچا ہے جس کا برامہ نے بھی سممان کیا بالمیکی خود کو پرچیتہ کے پتر بتا رہے ہیں آخر یہ پرچیتہ ہے کون آئیے جانتے ہیں منویس ملتی میں لکھا ہے وہ برامہ کا پتر تھا برامہ نے مریچی، اتری، انگیرہ پھلا جیسے دس پتروں کو اپنے کیا بالمیکی کے پتر پرچیتہ برامہ کے دس پتروں میں سے ایک تھے اس سے اس پسٹ ہے کہ بالمیکی سودر بننے کے ہوئی نہیں سکتے دوسرا یہ کہ سرندہ گیاد جی نے آدھاتم رامان کے سندر پر میں لکھا ہے کہ بالمیکی نے اپنے بسے میں بتایا ہے میں جنم سے دوش یعنی برامہ تھا پر کراتوں یعنی کی سودروں اور بھیلوں کے سمپرکے کے قارن مچور بن گیا تھا بعد میں اپنے برامہوں کے کام کرنے ہوں اب چلتے ہیں اگلے ایویڈنس کے یور اسکند پرانہ آونتہ خند دو ست چاسی میں بھی بالمیکی کو برامہی کھا گیا یہاں پھر لکھا ہوا ہے کہ پراشین کالمہ سمیتی نامہ ایک برہو گنسی برامہ تھے جن کا پتر اگنی سرما لوٹے رہا ہو گئے لیکن سب ترسیوں کے مت پریورتن سے پروابیت ہو کر اگنی سرما نے گھر تپ کیا اور آگے چل کر بھائے اگنی سرما بالمیکی نام سے پھر سد دویا تینوں کرنٹوں کی قطع ایک دوسرے سے تھوڑی یا لگا لیکن تینوں کرنٹ اس بات پر ایک مت ہے کہ سودر کہے جانے بالمیکی کبھی سودر تھے ہی نہیں بلکہ بھی جن میں سے برامہ تھے بڑے اششعر کی بات ہے کہ اتنے بڑے دلت سماج کے کچھ ایک برامیت لوگ اپنے آپ کو بالمیکی کے بنسج بتاتے ہیں اور بھائے صاحب کی دین کو ڈھکار کر آج اپنی بکاس کا سرے بالمیکی کو دیتے ہیں جب اس سمجھ سودروں کو سکھشا گران کرنے کا دکھان نہیں تھا تو تپسیا کیسے کر سکتے تھے اور تپسیا کر کے بالمیکی جی جو سودر کہے جاتے ہیں مہن تپس بھی کیسے بن گئے اور بے آگے چل کر برامہنی واسہ سنسکرٹ کے پر کانڈ پندت یا بدوان بن گئے اگر بالمیکی جی سودر ہوتے تو نہ ہونا سنسکرٹ کا گیان ہوتا اور نہ ہی بے بڑے تپس بھی بنتے بالمیکی رامان میں ہی بالمیکی جی کے سمکالی نے ایک سودر جاتی کے تپس بھی تھے ان کا نام تھا سمک رسی ان کے تپسہ کرنے ماتر سے ہی سبانوں کو اپتی ہونے لگی ان کی تپسہ کرنے سے انرث ہو رہا تھا جس کے چلتے رام دویارہ نردوس سمک کی ہتیا کر دی گئے اب آپ خود تیہ کر لیجئے جیسا کہ بالمیکی رامان میں لکھا ہوا ہے یہ ایک سودر دوارہ تپسہ کرنے پر اتنا انرث ہو رہا تھا جس کی وجہ سے ان کی ہتیا کر دی گئے اس بسرے کے لیے ایک بڑا سا بلتانت بنا کر رکھ دیا گیا تو سودر جاتی میں جنم بالمیکی کو رامان رچیتا کیسے کہہ سکتے ہیں آج بھی جب ہم بالمیکی سماج کے لوگوں کے بیچ جاتے ہیں تو صفائی کرمی بالمیکی کے خلاف سننا پسند نہیں کرتے بابا صاحب جی نے صحیح کہا تھا کہ دھرم کے کارل ہی ہم لوگ گلام بنے ہوئے ہیں اور جب تک ان کالپنک دھرموں کو مانتے رہو گے تب تک آجاد نہیں اپاؤ گے چاہے وہ کسی بھی سمدھائی سے سمبند کیوں نہ رکھتا کالپنک کانیوں کے آدھار پر خود کو سروچے ثابت کرنا ہی اصلی برامڑواد ہے دھرم باہر ویبستہ ہے جس کے انترگت برامڑوادی لوگوں نے مولوازیوں کو مانسے گلام بنائے اور جب تک مولوازی دھرم کو چھوڑیں گے نہیں تب تک نہ مولوازی سماج ایک ہو سکتا ہے اور نہ برامڑواد سے مقت ہو سکتا ہے ساہد میرے کچھ بھائی میری اس پوسٹ کو اور مجھے گلت سمجھنے لگے ہوں گے لیکن یہ سچ ہے اور اس سچ کو سویکار کرنا ہی پڑے گا